دوستوں آپ نے موویز میں ڈائنوسار کو دیکھا اور کہانیوں میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں لاکھوں سال پہلے ہماری اس زمین پر اوست ڈائنوسار سے کہیں زیادہ بڑی اور خوفناک مخلوق آباد تھی اگر پانی کے اندر بات کریں تو اتنی بڑی مخلوق تھی جو خوفناک سے بھی خوفناک چیزوں کو ختم کر دیتی تھی لیکن کچھ چھوٹے سائز کے کیڑے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے آج ہم بات کرنے والے ہیں دس ایسے خوفناک مخلوق کے جو ڈائنوسار سے بھی زیادہ خوفناک تھی تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی حیدر آپ دیکھ رہے ہیں فیٹوگرافی نمبر ون پر ہے ڈنکلیوسٹس اگر آپ کو شارک اور نیلی ویلز خطرناک لگتی ہیں تو ذرا خود کو تصور کریں کہ آپ اس دور میں رہتے ہیں جہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک مخلوق بجھتی ہے تو آپ کی کیا حالت ہوگی یہ سمندر میں رہنے والی مخلوق اتنی بڑی تو نہیں تھی لیکن اس کے خوفناک جبرے اسے زیادہ خونکوار بناتے تھے اس کی لمبائی صرف 33 فٹ اور وزن ایک ٹن کے لگ بگ تھا یہ اپنے دور کے بڑے شکاریوں میں سر فیرس تھی جو اپنے جبروں سے کسی بھی بڑی ویل کو کار سکتی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے دانتوں کی صاف اس طرح تھی کہ آگیت کی طرف بڑے ہوئے بلیڈ نما تھے یہ سپیشیز 370 ملین سال پہلے پائی جاتی تھی سائنس دانوں کے مطابق اس کے جبروں کے کارٹن کی قوت 8000 پاؤنڈ تک تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر بھی صرف 650 پاؤنڈ تک اپنے موں سے قوت لگا سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہے ٹیرر بڑ آج سے لاکھوں سال پہلے ارجنٹینہ کے میدانوں میں پائے جانے والے یہ خوفناک پرندے نہ صرف تیز تھے بلکہ اپنے شکار کو پہلے ہی وار میں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے جن کی گردن شتر مرک کی طرح سر پہ توتے کی طرح تاج اور چونچ بھی کسی توتی کی طرح تھی سائنس دانوں کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈائنوس آر ادوار میں پائے جاتے تھے جو کسی طرح سے ڈائنوس آر سے کم نہیں تھے تیسرے نمبر پر ہے ٹائٹینو بوا جو کہ انتہائی خطرناک سانپ تھے ان کے ملنے والے فوصل سے پتا چلتا ہے کہ یہ 66 ملین سال سے رہنے والے خوفناک مخلوق تھی جس کی اوستن لمبائی پچاس پٹ اور اس کا وزن ایک اشاریہ پچیس ٹن کے قریب ہوتا تھا ماہرین کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تلق موجودہ دور کے انڈا کونڈا سے ہو سکتا ہے یہ انڈا کونڈا سے دس گناہ بڑا تھا دو ہزار نو میں کولمبیا میں کوئلے کی کان میں چٹانوں کی خودائی کے دوران اس کے آثار ملے سائنستانوں کے مطابق اس کے ناپید ہونے کی وجہ اس کا بڑا سائز تھا چوتھے نمبر پر ہے ہیلو سی جینیا اس سے خوفناک اور قدیم مخلوق میں سے ایک تھی اس جانور کو ہماری زمین سے ناپید ہوئے چار سو ملین سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کا سائز صرف اور صرف ایک ہاتھ کے برابر تھا آپ اس کے چھوٹے سائز کو کمزور یا کم خوفناک نہ سمجھیں کیونکہ اس کے چاروں طرف خوفناک کانٹے اور ان میں جان لیوا زہر بھوتا تھا چھٹے نمبر پر بات کرتے ہیں انڈیو سرکس نام سننے میں اتنا خوفناک نہیں ہے جس طرح ڈائنوسار کے نام سے تیشت آتی ہے لیکن یہ جانور انتہائی خوفناک اور خونخوار سمجھے جاتے ہیں انیس سو تئیس میں منگولیوں میں دریافت ہونے والے تین فٹ بڑے خوپری اور جبرے سے اس کے خوفناک ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہانکہ اب تک اس کا پورا ڈھانچہ نہیں مل سکا لیکن روئے کیپ مین کے مطابق اس کے بڑے جبرے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گوشت خور جانور تھا یہ جانور چالیس بلین سال پہلے بلائی ایشیا میں پایا جاتا تھا ماہرین کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی لبائی دس سے پندرہ فٹ اور اس کی ہائی چھے فٹ تک تھی اور اس کا وزن آٹھ سو کلو گرام تک تھا اگر ساتویں نمبر پر بات کریں تو باری آتی ہے فوبی رومیس پیٹرسنی آپ میں سے کئی لوگ اپنے گھروں میں چوہوں کو لے کر بہت پریشان ہوں گے جو کہ کئی قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں لیکن سوچیں ذرا اگر ایسے خوفناک چوہے آج کے دور میں ہو تو کیا حال ہوگا شکر ہے کہ یہ چوہے انسانوں کے آنے سے پہلے ہی ناپید ہو گئے یہ چوہے دس فٹ تک لمبے تھے جی ہاں ارجنٹائن برازیل اور وینزویلا کے کئی مقامات پر اس کی باقیات ملی ہیں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کے ڈھانچے سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کا وزن آٹھ سو کلو گرام تک تھا جو کہ کسی طرح بھی ایک نارمل سائز کے الیفینٹ سے کم نہیں آٹھویں نمبر پر ہے انترو فلیرا آج سے تقریباً تین سو میلین سال پہلے کاربونی فرس دور کے آغاز میں یہ خوفناک مخلوق رہتی تھی جس کی لمبائی آٹھ اشاریہ پانچ پٹ تھی اگرچہ یہ ایک سبزی خور تھا لیکن اسے کم خطرناک مت سمجھیں اس کے ملنے والے فوسل سے پتا چلتا ہے کہ اس کے سینکنوں ٹانگیں اسے تیز دوڑنے اور اپنا دفاع کرنے میں مدد کرتی تھی جیسے جیسے زمین پہ تبدیلیاں رونما ہوتی گئی یہ مخلوق بھی اس زمین سے ناپید ہو گئی دوستو آپ نے جراسک پارک مووی تو دیکھی ہوگی جس میں میسوسورس جانور کو دکھایا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ میسوسورس ڈائنوسورس نہیں ہیں بلکہ ماہرین کے مطابق اس کا تعلق سامپ اور چھپکلیوں سے گہرہ پایا جاتا ہے ستر ملین سال پہلے یہ ناپید ہونے والے جانور انتہائی خوفناک اور خطرناک قسم کے تھے اگرچہ اس کا پورے ڈھانچہ کہیں نہیں ملا لیکن اس کی چند واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ انتہائی بڑے سائز کے سمندر میں رہنے والے جانور تھے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی پچاس فٹ تک تھی اور وزن پانچ ٹن کے قریب تھا اس کے دانت سامپ کی دانتوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے شکار کو مضبوطی سے قریب کرتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی یا تو لمبی زبان یا پھر جڑوہ زبان کے ساتھ ہوتے تھے اس کی فوسلز انٹالٹکا میں بھی پائے گئے اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا صفایہ بھی ہماری اس کوریئر سے ڈائنو سارس کی طرح ہی ہوا دسویں نمبر پر اور سب سے آخر میں بات کریں گے کوٹزا کوٹلیس یا پھر ٹیرو سارس ٹیرو سارس ڈائنو سارس دور میں پائے جاتے تھے زیادہ تر ٹیرو سارس شمالی امریکہ میں پائے جاتے تھے آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ ایک جراف جتنا بڑا جانور جو کہ آسمانوں میں اڑ رہا ہو جی ہاں یہ ایک جراف کے سائز کا پرندہ جو کہ آسمانوں پہ راج کرتا تھا اگر اس کی بات کنے بناوٹ کی تو انتہائی لمبی اور خطرناک چونچ والے جن کی سیرے پہ سنگھ ہوتے تھے یونانی زبان میں ٹیرو سارس کا مطلب ہے پرو مالی چھپکلی اس کی دریا اٹھارویں صدی میں ہوئی اس کی اقسام دو سو سے بھی زیادہ ہیں اگر اس کے پرو کے سائز کی بات کریں تو یہ چالیس پوٹ تک بڑے تھے اگر اس کی خوراک کی بات کریں تو یہ زمین پر رہنے والے ڈائنو سار کے بچوں کا شکار کرتے تھے تو کیسی لگی ہماری ویڈیو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ